السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید ابودابی کے سکول کے انانچاس طلبہ انتحان کے شاندار نتائج کے بعد گولڈن ویزا کے اہل دبائی کے شیخ زید روڈ پر اتحاد ریل پل کا کام تیزی سے جاری چیارٹی ارگنائزیشن کے باہر لاوارز بچہ برامت پولیس نے ماں کو گرفتار کر لیا امرات کے محضوظ گرینڈ ڈراغ کے دس ملین درہم کے فاتح سے ملیں وہ یہ رقم کی نیک کاموں میں خرچ کریں گے امرات نے مریضوں کی سہولت کو بہتر بنانے کے لیے نئی ہیلت انشورنس سروس کا آغاز کر دیا دبائی کا رنوے دوبارہ کھل گیا فلائی دبائی کی پروازوں کو منتقل کر دیا گیا متحدہ رب امرات نے سونے کی قیمتوں میں کمی متحدہ رب امرات میں دھونت کا راج پولیس نے ڈرائیور حضرات کو وارننگ جاری کر دی تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ابودابی کے اسکول کے انانچاس طلبہ امتحان کے شاندار نتائج کے بعد گولڈن ویزا کے اہل تفصیلات کے مطابق کئرلہ بورٹ کے نساب کی پیروی کرنے والے ایک ہندوستانی اسکول نے ہائر سیکنڈری امتحان میں سو فیصد پاس ہونے کی شرح حاصل کی ہے لڑکیوں نے سائنس اور کومرس کے سلسلے میں متحدہ رب امرات سے ٹاپ نمبر حاصل کیے ہیں دو مارڈل اسکول ابودابی کے تمام ایک سو سات طلبہ نے دو ہزار اکیس بائیس تعلیمی سال کے لیے اپنے گریڈ بارہ کے امتحانات پاس کر لیے ہیں اسکول کے پرنسپل عبدالقادر وی وی نے کہا کہ ادارے کے انانچاس طلبہ اب متحدہ رب امرات کے گولڈن ویزا کے لیے اہل ہیں تمام ایک سو سات طلبہ پاس ہوئے اور عالی تعلیم کے اہل ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت فاخر ہے کہ میرے انانچاس طلبہ متحدہ رب امرات کا گولڈن ویزا حاصل کرنے کے اہل ہیں دوبائی کے شیخ زید روڈ پر اتحاد ریل پل کا کام تیزی سے جاری تفصیلات کے مطابق دوبائی کے شیخ زید روڈ ای الیون پر ایک ریل پل اچھی طرح سے ترقی کر رہا ہے اتحاد ریل نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں پل کی تعمیراتی پیش رفت کو دکھایا گیا ہے ریلوے آپریٹر نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا ای الیون پر بنایا گیا ہمارا پل ٹرینوں کو جبل علی ریل ٹرمینل میں داخل ہونے کے قابل بنائے گا جو بین الاقوامی اور علاقائی طور پر تجارت کی سہولت کو فروغ دے گا پچھلے مہینے ایک عالی عہددار نے اس سے قبل کہا تھا کہ متحدہ رب امرات کے قومی ریل نیٹورک کے سٹیج ریل جو بین الاقوامی اور علاقائی طور پر تجارت کی سہولت کو فروغ دے گا پچھلے مہینے ایک عالی عہددار نے اس سے قبل کہا تھا کہ متحدہ رب امرات کے قومی ریل نیٹورک کے سٹیج ٹو کا پچھتر فیصد سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے نیٹورک کا مرحلہ ون دو ہزار سولہ سے کام کر رہا ہے اور مرحلہ ٹو جس میں ابودابی اور دوبئی کے درمیان حال ہی میں منسلک دو سو چھپن کلومیٹر کا ریلوے لنک شامل ہے تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے چیارٹی ارگنائزیشن کے باہر لاوارز بچہ برامت پولیس نے ماں کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ایک عرب خاتون کو شارجہ پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا جب اس نے اپنے دو ماہ کے بیٹے کو امرات کے ایک معروف فلاحی تنظیم میں چھوڑ دیا شارجہ پولیس کے کریمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سی آئی ڈی کے ڈائریکٹر کرنل بو والزود نے کہا کہ انہیں شام پانچ بجے تنظیم کی طرف سے ایک ریپورٹ موصول ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ شیر خوار بچہ چیارٹی کے آہاتے میں لاوارز پایا گیا تھا کیمرو کا جائزہ لیتے ہوئے پولیس نے خاتون کو سیکیورٹی گارڈ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آہاتے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس کے بعد اس نے بچے کو ایک دفتر کے دروازے پر چھوڑ دیا انہوں نے مزید کہا کہ سی آئی ڈی کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور ضروری طبی معاینے کے لیے بچے کو ایمبولنس کے ذریعے خصوصی ہسپتال منتقل کیا ہسپتال نے تصدیق کی کہ بچے کی حالت مستحقم ہے کرنل بولزود نے بتایا کہ سی آئی ڈی کی ٹیموں نے فوری طور پر خاتون سے تفتیش شروع کر دی سی آئی ڈی ٹیموں کی کوششوں کے نتیجے میں پانچ گھنٹے سے بھی کم وقت میں ماں کی جلس شناخت ہو گئی امارات کے محضوظ گرینڈ ڈرو کے دس ملین درہم کے فاتح سے ملیں وہ یہ رقم کی نیک کاموں میں خرچ کریں گے تفصیلات کے مطابق دبائی میں مقیم ایک ترک باشندہ انجین نے کیاسی میں محضوظ ڈرو میں دس ملین کا عظیم و شانی نام جیتنے کے بعد کہا کہ میں دبائی میں دپام کے نظارے کے ساتھ ایک پورا سائش اپارٹمنٹ خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ یہ جیت میری زندگی اور میرے خاندان کی زندگی کو بہت زیادہ بدل دے گی امارات کے محضوظ گرینڈ ڈرو کے دس ملین درہم کے فاتح سے ملیں وہ یہ رقم کی نیک کاموں میں خرچ کریں گے تفصیلات کے مطابق دبائی میں مقیم ایک ترک باشندہ انجین نے کیاسی میں محضوظ ڈرو میں دس ملین کا عظیم و شانی نام جیتنے کے بعد کہا کہ میں دبائی میں دپام کے نظارے کے ساتھ ایک پورا سائش اپارٹمنٹ خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ یہ جیت میری زندگی اور میرے خاندان کی زندگی کو بہت زیادہ بدل دے گی امارات نے مریضوں کی سہولت کو بہتر بنانے کے لیے نئی ہیلتھ انشورنس سروس کا آغاز کر دیا تفصیلات کے مطابق صحت اور روکتھام کی وزارت م او ایچ اے پی نے ہیلتھ انشورنس آپریشنز کو کنٹرول کرنے اور ان کو منظم کرنے کے لیے ایک نئی سروس شروع کی ہے ریاضی پوسٹ آفیس سروس کا مقصد قومی صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو متحد کرنا اور متحدہ رب امارات میں تمام خدمات فراہم کرنے والوں کو جوڑنا ہے یہ مریضوں کی تجربات کو بہتر بنانے علاج کے میار اور نتائج کو بڑھانے اور کسٹمر کے سفر کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا سپورٹ سروس سیکٹر کے اسسٹن انڈر سیکیریٹی احمد علی الدشتی نے زور دیا کہ ریاضی پلیٹ فارم ڈیجیٹل ہیلتھ کے شعبے میں ملکی عالمی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے متحدہ رب امارات کے ازائن کی حمایت کرتا ہے الدشتی نے مزید کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ یہ پلیٹ فارم ایک منفرد اور مربوط ڈیجیٹل نظام فراہم کرتا ہے جو مریضوں کے لیے موجودہ طبی ڈیٹا دکھاتا ہے دوبائی کا رنوے دوبارہ کھل گیا فلائی دوبائی کی پروازوں کو منتقل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق دوبائی ائرپورٹ نے کہا ہے کہ دوبائی انٹرنیشنل ڈی ایکس بی ہوای اڈے کے شمالی رنوے کو پینتالیس روزہ ری فریشمنٹ پروگرام کی تکمیل کے بعد آپریشنل کر دیا گیا ہے بت کو نئے بہال شدہ رنوے پر پہلی پروازوں کا خیر مقتم کیا گیا نو مائی سے بائیس جون تک پینتالیس روزہ ری فریشمنٹ پروگرام کے دوران دوبائی ورلڈ سینٹرل ڈی 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 سی ہوای اڈے سے فلائی دوبائی اسپائس جیٹ انڈیگو گلف ایر ائر اینڈیا ایکسپریس اور قطر ائر ویس سمیت متعدد بین الاقوامی کیریئر آپریٹ کر رہے تھے متحدہ رب امرات میں سونے کی قیمتوں میں کمی تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امرات کے وقت کے مطابق صبح نو بچ کر دس منٹ تک سپارٹ گولڈ 0.3 فیصد کم ہو کر ایک لاکھ تیراسی ہزار دو سو تیرہ ڈالر فی آنس رہا عالمین نرخوں میں کمی کی مناظبت سے جمعیرات کو مارکیٹ کے آغاز پر متحدہ رب امرات میں قیمتی دھات کے قیمتوں میں کمی ہوئی بتکو بازاروں کے بند ہونے پر دو سو تیئیس اشاریہ پانچ کے مقابلے میں جمعیرات کی سبح چوبیس کیریٹ کے قیمتے ڈیر درہم کم ہو کر دو سو بائیس اشاریہ صفر فی گرام ہو گئیں متحدہ رب امرات میں دھونت کا راج پولیس نے ڈرائیور حضرات کو وارننگ جاری کر دی تفصیلات کے مطابق ابودہابی پولیس نے گاڑی چرانے والوں کو خبردار کیا ہے کہ تیز ہواوں کی وجہ سے دارالحکومت میں دھول اڑ رہی ہے عہدے داروں نے ڈرائیوروں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی اور سڑک پر دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ڈرائیونگ کے دوران اپنے فون پر ویڈیوز نہ لیں ابودہابی پولیس نے جمعیرات کی صبح کے آغاز میں دھونت کی وجہ سے خراب موسم کے بارے میں بھی خبردار کیا تھا ڈرائیوروں پر زور دیا تھا کہ وہ الیکٹرونک انفارمیشن بورڈز پر دکھائے گئے رفتار کی بدلتی حد پر عمل کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ